الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام على عبادہ الذین اصطفاء خصوصاً على سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبع واصحابه الاتقیاء اما بعد فإن خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدع وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض في کتاب اللہ من المؤمنین والمهاجرین إلا أن تفعلوا إلا أوليائكم معروفا كان ذلك في الکتاب مستورا پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور رشتدار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترقے کے زیادہ حق دار ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو یہ حکم کتاب اللہ یعنی قرآن کریم میں لکھ دیا گیا ہے سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين درو در پاک پڑھ لیں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما سليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید لازم ہے مومنوں پہ اطاعت رسول کی لازم ہے مومنوں پہ اطاعت رسول کی دل میں ہو جاگزی محبت رسول کی اعلان حق کیا ہے جہاں میں رسول نے حق نے بیان کی ہے رسالت رسول کی سب سے بڑے امین تھے دنیا میں آن حضور مخفی نہیں کسی پہ امانت رسول کی سچا ہے کون آپ سے بڑھ کر جہان میں سچا ہے کون آپ سے بڑھ کر جہان میں مشہور ہے جہاں میں صداقت رسول کی قرآن گواہ آپ کے خلق عظیم پر قرآن گواہ آپ کے خلق عظیم پر روشن طراف طاب سے سیرت رسول کی بعد از خدا نبی کی اطاعت ہے ہم پہ فرض بعد از خدا نبی کی اطاعت ہے ہم پہ فرض ایمان کی ہے جان اطاعت رسول کی مومن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کس طرح مومن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کس طرح رکھتا نہیں جو دل میں محبت رسول کی سب سے بلند جیسے محمد کی شان ہے یوں ہی بلند شان ہے امت رسول کی دنیا میں جس کا سنت نبی پہ ہو عمل اس کو نصیب ہوگی شفاعت رسول کی امت میں سب سے افضل و برطر وہی تو ہیں حق سے ملی ہے جن کو معیت رسول کی امت میں سب سے افضل و برطر وہی تو ہیں حق سے ملی ہے جن کو معیت رسول کی توحید کی زیاں سے منور ہوا جہاں توحید کی زیاں سے منور ہوا جہاں روشن ہوئی جو شم ہدایت رسول کی کفر و نفاق و شرک کی شب ہو گئی تمام پھوٹی جہاں میں صبح نبوت رسول کی دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا جس دن ہوئی زہور ولادت رسول کی مرد تکبیر مرد تکبیر تکبیر جانبی مصطفا اطمد مصطفا شانی صاحب اطمد صاحب اطمد صاحب مجھے راشدہ تکبیر عزاکم اللہ حافظ صاحب کے جذبے کو اللہ قبول فرمائیں آپ حضرات جب یہ شروع ہو جائیں تو آپ خود ہی پھر ان کا کام کیا کریں ان تنظار نہ کیا کریں آپ کو پتا ہے کہ وہ بیمار ہیں اور اس بیماری کے سبب سے زبان رکھ جاتی ہے ان کے اور ان کا یہ جذبہ اللہ اسے قبول فرمائے اللہ ان کو مکمل صحت و حافیت نصیب فرمائیں نظریت اور سب کا ایک ہی ہے یہ سستی نہ دکھائے کریں یہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے آپ کے حق میں گوائی دے گا نبی کی حضمت کا اللہ کی توحید کا صحابہ کی حضمت کا نعرہ لگائیں گے تو اللہ کی زمین جو ہے آپ کے حق میں گوائی دے گی زمین کا چپا چپا جو ہے آپ کے حق میں گوائی دے گی قرآن تو یہ کہتا شاہدہ علیہم سمعہم وابسارہم وجلودہم کہ اس انسان کے بارے میں اس کے کان گوائی دیں گے اس کی آنکھیں گوائی دیں گے اس کی خال گوائی دیں گے اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیا کریں زندگی کا ثبوت دیا کریں ہمارے ایک بڑے بے نظیر خطیب تھے اللہ کو پیارے ہوگے مولانا عبد المجید نظیم خدا کی کرونا نعمت نازل ہوں اس پچاس برس کے اس حرصے میں ایسا خوبصورت آواز والا ایسا خوبصورت کلام والا خطیب پاکستان میں کسی نے نہیں دیکھا یعنی اردو اور پنجابی زبان کا پتھانوں میں ایک خطیب ہے اب بھی مولانا محمد منیر شاکر وہ ہماری جماعت کا ایک بڑا اہم آدمی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خوبصورت آواز دی ہے اور پشتوں کے اندر اور اردو میں بیق وقت وہ بڑا بے نظیر خطیب ہے مقاملات انشاءاللہ میں ان کو دعوت دوں گا اور یہاں کتاب کریں گے کسی زمانے میں سید اللہ شاہ بخاری رحم اللہ کا نام تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ برسغیر کے اندر ایسا بے نظیر خطیب کسی نہیں دیکھا جب تک وہ حیات تھے ان کا ثانی کوئی نہیں تھا ایسے بے شمار اہل علم شخصیتیں اللہ پاک نے دنیا میں بھیجی پیدا کی ہیں بڑے بڑے جذبے والے لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آواز بھی بہت خوبصورت اللہ کریم نے عطا کی اور حسنِ کلام بھی حسنِ سوت کے ساتھ حسنِ کلام بھی الفاظ کا انتخاب اور چناو اتنا خوبصورت ہوتا تھا سید نطاللہ شاہ بخاری رحم اللہ اس برسغیر کے بے نظیر خطیب گزرے ہیں لیکن ماضی قریب کے اندر سید عبد المطین عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے کوئی ثانی نہ رہا انہوں نے ایک مقام پر کہا تھا اس طرح جب تقریر کرنے لے گا تو مجمع آپ ہی کے طرح سکوت کی چادر اوڑے بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا اس جگہ کے نام لے فلان جگہ کے بے زبانوں بے زبانوں جو جملہ کہا تھا پھر لوگوں میں تھوڑی سی بیداری پیدا ہوئی تو خدا کے لیے بے زبان نہ رہیں حافظ صاحب ابتدا کر لیتے ہیں تو آپ پھر ان کی بات کو آکر پہنچائے کریں تاکہ ان کا حبہ عصرہ بلند ہو اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ سے ایک ایسا موضوع شروع کیا جو اس پر اس سے پہلے گفتگور میں نے نہیں کی اور میں اپنی معلومات کی طرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں کسی نہیں کی اور یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں دوسروں کے بارے میں کہ میں پوچھتا رہتا ہوں جہاں جہاں میری شناسائی ہے کوئی تعلق ہے تو میں سمجھتا میں بے خبر ہوں وہ مجھ سے بھی کہیں زیادہ بے خبر ہوتے ہیں پھر اللہ کا شکر دا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محنت کو ضائع نہیں کرتا قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کے حوالے سے ہی ساری بات ہو رہی ہے النبی اللہ بالمومنین نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں ہم سب پر ہماری اپنی زندگی کتنا حق نہیں جتنا نبی کا حق ہے اور اس کے دلیل یہ ہے کہ صحابہ اکرام نبی کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کرتے تھے اس کے مطلب ہے کہ مسلمان کی جان سے زیادہ نبی کا حق ہے کوئی بھی مسلمان ہے میں اور آپ یا پہلے زمانے کا مسلمان یا آئندہ کوئی آئے گا سب کے لئے اللہ کا ایک کی قانون ہے کہ نبی کا حق مومن پر اس کی جان سے زیادہ ہے یہ چیز تقاضہ کرتی ہے کہ نبی کی پہچان بھی ہو یہ نبی کے جو حق ہے ہماری جانوں پر ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ نبی کی پہچان ہو اتنی نہیں کہ صرف ہم نے محمد رسول اللہ پڑھ لیا بس محمد رسول اللہ کون تھے کس خاندان کے تھے ان کا ددیال کون تھا ننیال کون تھا ان کا سسرال کون تھے اس کے بارے میں کل یا تنہم لا تعلق اور بے خبر ہو جائیں تو یوں سمجھئے کہ ہم کھوکھلے نعرے لگا رہے ہیں نبی کی پہچان نہیں کی یاد رکھیے کہ کسی کا حق ماننے سے پہلے اس کی پہچان ضروری ہے اگر اس کو پہچانتا ہی نہیں تو پھر اس کا حق کیسے مانیں گے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے نبی کی پہچان نہیں بنتی ہمارے استاد شیخ الحدیث مولانا محمد عدریس کاندلوی جامع شرفیہ کے شیخ الحدیث نبور اللہ عمر قدو فرماتے تھے کہ ہندوستان کا ہندو بنیاں گاندی ماتمہ گاندی مسلمانوں سے زیادہ خوصورت کلمہ پڑھتا تھا تو کیا کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو گیا ہو کسی نے کہا کہ گاندی مسلمان تھا یہ بول بولنے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے اس کو ماننے سے مسلمان ہوتا ہے اس بات کو دل کی تختی پر لکھ لی دیئے ورنہ قرآن کریم میں سورہ منافقون کی بالکل شروع کی آیت میں میرے نبی آپ پاس منافق آتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر کہتے ہیں ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کا رسول ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی بات قرآن کریم نے منافقین کی بتائی ہے وہ بھی ایسا کہتے تھے اللہ نے تردید کرتے ہیں اللہ جانتے ہیں کہ آپ رسول ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکازمون لیکن اللہ گوائی دیتے ہیں کہ منافق جھوڑ بولتے ہیں مو سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے اس لئے دل سے نبی کو ماننے کا نام ایمان ہے زبان سے اقرار بھی لازمی ہے لیکن صرف اقرار پر اقتفاق کرنے سے ایمان نہیں بنتا ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ہمارے بڑے ہماری مسجدوں میں چھوٹے بچوں کو ایمان کی صفات پڑھائی جاتی تھی مجمل اور مفصل آمنت باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسول ہی بل یوم الاخر والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی یہ ایمان کی صفات مفصل ہیں اور مجمل تھی آمنت باللہ آمنت باللہ ہے کما ہوا بی اسمائی وصفاتی میں اللہ کو مانتا ہوں جیسے اللہ اپنے اسمائی وصفات کے ساتھ ہیں وقبل تو جمعہ احکام ہی اور اللہ کا سارے احکام کو مانتا ہوں قبول کرتا ہوں اقرار باللسان وتصدیق بالقلب زبان سے اقرار کرتا ہوں دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں تو ایمان کے لیے لازمی ہے یہ زبان کے اقرار کسا دل کی تصدیق تو نبی کو ہم جانتا ہی نہیں تو مانے گے کیسے یہ کسیدی سی اور موٹی سی بات ہے کسی چیز کو آپ جانتا ہی نہیں مانے گے کیسے ماننے کے لیے اس سے پہلے جاننا ضروری ہے اور جاننے کے وہ جو تقاضے ہیں ان تقاضوں سمیت جاننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے آپ کے والدین کون تھے خاندان کون تھا ہماری اکثریت کا عالم یہ ہے اکثریت مسلمانوں کی وہ نہیں جانتے بہت زیادہ دور دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وارد گرامی کا نام ہوگا جناب عبداللہ کا نہیں تو دادا کا نام بتا دیں گے آگے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدہ ماجدہ کا نام بھی بہت کمال کیا تو والدہ ماجدہ کا نام بتا دیا نانی کون تھی پر نانی کون تھی نانا کون تھا یہ ضروری ہے میرے دوستو آگے چل کر آپ کو یہ ساری صورت معلوم ہوگی اس کا جاننا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ماننے کے لیے آپ کے خاندان کے سارے پہلو ددیالی ننہالی اور سسرالی آپ کو وہ یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک حدیث سنائی تھی انا انفسکم نصباً وصحراً وحسباً میں تم سب سے زیادہ نفیس ہوں نصب کے دبار سے سسرالی رشتے کے دبار سے اور حسب کے دبار سے حسب اور نصب کا میں نے مطلب آپ کو پہلے بتا دیا یہ دونوں کا فرق ہے لئے سفی آبائی مل لدن آدم صفاح میرے آباؤ اجداد میں میرے باپ عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی سلسلے اور راستے میں کڑیاں ہیں کوئی بھی بدکار نہیں گزرا بدچلن نہیں گزرا کوئی ذانی نہیں گزرا کل لنا نکاح میرے تمام سلسلے کڑیاں جب نکاح کا ذریعہ سے دنیا میں آئے ہیں یہ جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کیا انہی کو پہنچتا تھا اور اس کے ساتھ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے اس سے پہلے بھی سنائی تھے پھر دورا دیتا ہوں حضور نے فرما ما بغت عمرت و نبی انقت دنیا میں نبیوں کی بیویاں کافرہ تو ہی ہیں جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوت علیہ السلام بیوی اس کا ذکر قرآن کریم میں لیکن نبی کی بیوی بدچلن نہیں گزرا کسی نبی کی بیوی نے بدکاری نہیں کی کردار کی خرابی نہیں آئی ہے عقیدہ کے خرابی ہی ایمان لائی تو عقیدہ ٹھیک ہو گیا لیکن کردار کے خرابی نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیثیں آپ علماء سے سنتے ہیں انا سید ولد آدم میں آدم کی اولاد ساری اولاد کا سردار ہوں ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چنا ان اللہ استفا مِن بُلدِ اِبْرَاہِيمِ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو چنا وَسْطَفَىٰ مِن بُلدِ اسماعیل بنی کنانا اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے بنی کنانا کو چن لیا یہ حضور کا سلسل نصب میں آتے ہیں یہ قنانہ نام آتا ہے وَسْتَفَى مِن بَنِي قَنَانَتَا قُرَيْشًا بنی نے قنانہ مسئلہ نے قریش کو چون لیا وَسْتَفَى مِن قُرَيْشًا بنی حاشم اور قریش مسئلہ تعالی بنی حاشم کو چون لیا وَسْتَفَى مِن بَنِي حاشم اور بنی حاشم مسئلہ نے مجھے چون لیا یہ مسلم شریف کی روایت ہے اس طرح حدیث کی دوسری کتابوں کے روایتیں موجود ہیں تو یہ جو دعوے کی ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے برحق دعوے کی ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے نبی تھے عام جذباتی نعرے لگانے والے انسان نہیں تھے اللہ نے اپنے کتاب مقدس میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پوری کائنات کے لئے رحمت بنا کر بھیجا وَمَارْسَلْنَاكِ اللَّهِ كَافَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اور پوری انسانیت کے لئے بشیر بھی بنا کر نظیر بنا کر بشیر سمراد ہے کہ اللہ حکم مانو گے تو خوشحب نہیں دوں گا نہیں مانو گے تو ڈراؤا سنوں گا پوری انسانیت کے لئے ہم المسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لئے نبی بنا کر بھیجائے قرآن کریم کی حوالت سے مازجزباتی تقریریں نہیں ہیں کسی اور نبی کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ وہ پوری کائنات کے لئے بشیر و نظیر بنا کر بھیجی ہوں کوئی نبی کسی قبیلے کے لئے کوئی کسی قبیلے کے لئے سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ یونس میں موجود ہے اللہ فرماتے ہیں کوئی ایک لاکھ یا کچھ زیادہ لوگوں کی طرف ان کو بھیجا گیا حالانکہ یونس علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے ان سے برطری فضیلت مت بیان کرو اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء سے افضل ہیں لیکن جس پہلو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اس کی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن بہارہ اتنی کم تعداد میں لوگوں کی اصلاح کے لئے بھیجے گئے نبی کی عظمت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بیان فرمایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تک اس دھرتی پر بسنے والے انسانوں کی فلاح بابود اصلاح کے لئے اللہ نے بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امتن اخرجت لن ناس تم ساری امت سے بہترین امت پوری انسانیت کے لئے تمہیں بھیجا گیا ان کی اصلاح و فلاح کے لئے دیکھئے نبی کافتل لن ناس پوری انسانیت کے لئے آپ کی امت اخرجت لن ناس پوری انسانیت کے لئے قرآن کریم حدل لن ناس پوری انسانیت کی ہدایت کے لئے خانہ کعبہ جعل اللہ القابة البیت الحرام قیامل لن ناس پوری انسانیت کے لئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی تمام نسبتیں پوری انسانیت کے لئے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعارف اور آپ کی پہچان ضروری ہے لیکن صرف اس نہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کا پہچانا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کیسے تھے آپ کی آنکھیں مبارک کیسی تھی انلاک کیسی تھی کان کیسے تھے بس رسول اللہ علیہ وسلم کے جو متعلقین تھے وہ کون کون تھے آپ سن چکے ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا تھوڑا سا دورا رہا ہوں میں بار بار نہیں دوراؤں گا اس طفح میں درمیانے ایک وقفہ پڑ گیا ہے دورا رہا ہوں بات آگے چلے گی انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے جدیاری سلسلہ آپ کے دادا کیا نام تھا کیا نام تھا جناب عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ دادا بزرگوار تھے اس لیے ان کا نام لیتے وقت اذا عدب کا لبو لے جا اختیار کریں کیا جناب عبد المطلب آپ کو یاد ہوگا کہ ابو طالب کے بارے میں جب میں بولتا ہوں باوجود ہے کہ احادیث مبارکہ میں وہ ایمان نہیں لائے لیکن پھر بھی جناب کا لفظ بولتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصبتوں کا لحاظ رکھ کر سوائے ابو لہب کے اس کے لئے جناب نہیں بولتا ہے کیونکہ اس کی مضمت اللہ نے قرآن کیا ہم نے بڑے واضح الفاظ میں کی باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نصبت کے لئے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ایمان لائے کے نہیں لائے لیکن ہم ان کے لئے حضور کی نصبت سے عدب کا لفظ بولیں گے تو رسول اللہ سم کے دادا بزرگوار کیا نام تھا جناب عبد المطلب میں یہ بات اس لئے کہ تاکہ آپ کے ذہن امر ہے اور آپ اپنے بچوں کو اور اپنے گھروں کے اندر تذکرہ کریں کہ آپ میں سے ہر شخص امت کا ایک فرد ہے اور امت کی ذمہ داری ابھی آپ سن چکے آپ کی ذمہ داری پوری انسانیت آپ کی محنت کا میدان ہے پوری انسانیت اس پر محنت کرنی ہے تو سب سب والے اپنے گھروں سے شروع کرنا ہے دادا بزرگوار جناب عبد المطلب عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے لوگوں نے کچھ لکھے ہیں لیکن ایک نام کئی ناموں والا تھا تو اس وقت سے بغیر تحقیق کے بہت کچھ لکھ دیا کسی نے بارہن لکھ دیا کسی نے چودہ لکھ دیا جناب عبد المطلب کے دس بیٹے تھے کتنے ان میں دو بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا تھے سب سے بڑے تایا کا نام تھا حارس اور دوسرے نمبر پر جو تایا تھا ان کا نام تھا جناب زبیر تیسرے نمبر جناب عبداللہ تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والد گرامی باقی جتنے بھائی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا تھے یعنی ہماری اپنی پاکستانی زبان میں جو باپ سے بڑا ہوتا اس کا مطایا کہہ دیتے ہیں اور باپ سے چھوٹا ہوتا اس کو چچا کہہ دیتے ہیں تو باقی چچا تھے ان چچاؤں میں تین وہ ہیں جن کے ایمان کا حال ہمیں معلوم نہیں ایک کا نام حجل اور اس کو غیداخ بھی کہتے ہیں ایک کا نام مقوم اور اس کو عبدالقعبہ بھی کہتے ہیں اور ایک کا نام ضرار ہے ان تینوں کے حالات ہمیں کتاب ہمیں نہیں ملتے ہیں نام ملتے ہیں لیکن تفصیلات نہیں ملتی جو بڑے ہیں تایا دو زبیر اور حارس حارس تو حضور کے ولادت سے پہلی افوت ہو گئے تھے البتہ حارس کے بیٹے ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور وہ صحابی ہیں جناب زبیر وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی تھی بچپن میں اور آپ سن چکے ہیں کہ کفالت بھی کی تھی اور رسول اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں جلائے کرتے تھے اور لوریاں دیا کرتے تھے تاریخ کی کتابوں کے اندر لوریوں کے تذکرہ موجود ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست یعنی آپ کی نبوت سے پہلے یہ دونوں ہی فوت ہو گئے تھے ایک تو حضور کی پیدائی سے پہلے فوت ہوئے اور جناب زبیر حضور کی بے ست سے پہلے فوت ہوئے اس لئے ان کی ایمان کا معاملہ جو ہے اس پر ہم تمسل ہی نہیں کر سکتے ایمان تو تب لائے نا کہ نبی نبوت کا اعلان کیا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو زمانہ ہے وہ چار چچاؤں نے پایا ہے سیدنا حمزہ سیدنا عباس اور جناب ابو طالب اور ابو لہب ابو لہب ایمان نہیں لائے بلکہ شدید دشمن تھے ابو طالب نے دشمنی کا مظاہرہ تو نہیں کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے ان دو کا معاملہ تو اس طرح ہو گیا باقی رہ گئے دو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں مومن ہیں ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہ بھی یاد رکھی ہے کہ یہ عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب تھے ان دونوں بھائیوں میں سیدنا حمزہ بڑے تھے اور سیدنا عباس چھوٹے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عمروں کے ماں بین تین سال یا چار سال کا فرق تھا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے سنائے نہیں یاد ہے کہ نہیں اس لیے میں دورا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے ان کے ساتھ ایک اور تعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جن کا نام تھا سیدہ آمینہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی والدہ کا نام کیا نام تھا حالہ یہ دونوں چچزاد بینے تھی ایک بھائی کی بیٹی حضرت آمنہ ہے اور دوسرے بھائی کی بیٹی حالہ ہے جناب عبد المطلب رسول اللہ علیہ وسلم کے دادا بزرگوار نے اپنے بیٹے جناب عبداللہ کے لئے رشتہ بنوزورہ خاندان کے اندر رشتہ تلاش کیا تو وہب نامی جو رسول اللہ علیہ وسلم کے نانہ ہیں ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا اپنے بیٹے کے لئے جناب عبداللہ کے لئے اور وہ رشتہ لے لیا سیدہ آمنہ جناب عبداللہ کے نکاح میں آگئی اور وہب کی بھائی کی بیٹی جن کا نام حالہ تھا ان کا رشتہ اپنے لئے مانگ لیا دو بھائیوں کی بیٹیاں ایک بیٹی اپنے بیٹے کے لئے اور ایک کی بیٹی اپنے آپ کے لئے تو بیٹے کے لئے جو بیٹی لائے تھے ان کا نام آمنہ تھا ان سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اپنے لئے جو رشتہ لیا تھا ان کا نام حالہ تھا ان سے سیدہ حمزہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو اس طرح یہ دو س Hagin سن جو کہ خالازاد بھائی بھی تھے بچپن کے دو سیار بھی تھے اور رضائع بھائی بھی تھے یہ سارے پہلوں میں بتا دیتا ہوں چچہ بھتیجہ بھی تھے بچپن کے دو سیار بھی تھے اور رضائع بھائی بھی تھے اور ایک قسم کے خالازاد بھی تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب عمریں جو ہے حضرت عباس کی اور حضرت حمزہ کی تھی حضرت حمزہ بڑے تھے حضرت عباس چھوٹے تھے ان کے ساتھ دونوں بھائیوں کے ساتھ ایک اور رشتہ بھی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کیا تھے ہم ظلف تھے جزاک اللہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بھائی ان کے نکاح میں دو سگی بینیں تھی حضرت عباس کی نکاح میں لبابت القبرہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ان کا نام سلمہ تھا یہ سگی بینیں تھی اور ان کی بینیں دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں ایک کا نام زینب بنت خزیمہ تھا اور دوسرے کا نام محمونہ بنت حارس تھا اس پہلوس ہے یہ دونوں چچا رسول اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم ظلف بھی تھے اور باقی رشتے جو ہے میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اب یہ چیز جو میں ذکر کر رہا ہوں آپ کوئی کسی ایک کتاب میں کٹھی نہیں ملیں گی کوئی ایک کا تذکرہ ہوگا تھا دوسرے کا نہیں ہوگا دوسرے کا ہوگا تیسرے نہیں ہوگا میں جب دسیوں کتابوں کا متعلق کرنا پڑا اور سال دو سال کا درمیان میں عرصہ جو گزرائے سے یہی میں تحقیق کرتا رہا تو اب آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب عبد المطلب کے دس بیٹوں کا حال دو بیٹے جو تایا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تو نبوت کے زمانے سے پہلے ہی فوت ہوگئے تین بیٹے وہ ہیں جن کا حال ہمیں تاریخ کتاب میں نہیں ملتا کتنے ہوگئے پانچ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی تھے وہ بھی حضور کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہوگئے کتنے ہوگئے چھے اور کتنے رہے گئے واقعی چار دو کافر تھے اور دو مسلمان تھے غیر مسلم تھے ابو لہب اور ابو طالب وہ قصہ آپ سن چکے ہیں اور دو مومن تھے نبی قریب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جل قدر صحابی بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمزل بھی ہیں اور حضرت حمزہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں اور حضرت حمزہ بچپن کے دوست یار بھی ہیں عمریں جب قریب قریب ہونا چچا بتیجہ آپس میں کھیلتے رہتے ہیں اور نسبت دوسری معلوم ہو گئی کہ ایک طرح یہ آپس میں خالہ زاد بھائی بھی تھے جوانی میں آ کر یہ حمزل بھی بنے بچپن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی بھائی بھی تھے عمر قریب ہونے کے وجہ سے آپس میں کھیلتے تھے دو سیار بھی تھے یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ددیالی سلسلے کے افراد کل کتن افراد کا تذکرہ ہو گیا دس کا آپ جب کتابوں پڑھتے ہیں حضرت حمزہ کا تذکرہ حضرت باز کا تذکرہ آپ کو ہر کتاب کے اندر مل جائے گا جو صحابہ کی تذکرہ اب لکھی ہوئی ہے لیکن یہ جی چیزیں میں نے بیان کی یہ کتابوں کے اندر نہیں ہوتی ان تفصیلات کو کوئی نہیں ذکر کرتا میں اکثر کتابیں دیکھتا رہتا ہوں اتنی خلاح ہے ان کتابوں کے اندر بڑے بڑے ناموں نے دس دس گز لمبے نام ہوتا ہے درمیان میں کتاب کو دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوتا بہرحال اللہ تعالیٰ کے مہربانی ہے کہ میں انصاب کی کتابیں بھی بہت ڈھونڈتا رہا اور سب کچھ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کچھ اور بھی میں مل جائے لیکن سر دس اتنی باتیں آپ حضرت تک میں نے پہنچا دی ہیں اللہ کرے کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں اور آپ اپنے گھار والوں اپنے بچوں کو اپنے دوستر حباب تک منتقل کریں تاکہ ان کو بھی ہر پہلو سے رسول اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے جناب عبدالمتالیب کی چھے ساب جادیاں یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ کی چھے پھوپیاں تھی عام طور پر کتابوں والوں نے مولویاں سے پوچھیں آپ یہی کہیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ میں صرف حضرت صفیہ مسلمان تھی بس آگے نہ انہوں نے میند کرنی ہے نہ کسی نے ان سے پوچھنا ہے یہ بات غلط ہے حضرت صفیہ تھی مسلمان تھی رسول اللہ تعالیٰ کی تین پھوپیاں اور بھی تھی جو مسلمان تھی صرف دو ایمان نہیں لائیں جو ایمان نہیں لیں ان کا نام ہے ام الحکیم البیزا اور ایک پھوپی ان کا نام برہ تھا یہ ایمان نہیں لائیں تو صور اللہ تعالیٰ کی ایک پھوپی ان کا نام آت کا تھا رضی اللہ تعالیٰ نہا وہ ایمان لائیں ہیں ایک پھوپی کا نام امیمہ تھا رضی اللہ تعالیٰ نہا وہ بھی ایمان لائیں ہیں ایک پھوپی کا نام اروہ حمزہ را واؤ اور یا مقصورہ رضی اللہ تعالیٰ نہا وہ بھی ایمان لائیں ہیں حضرت صفیہ تھے مومن تھی ہی متسارے مولوی مانتے ہیں لیکن ہماری تحقیق یہ ہے اللامہ ابن حجر اسکلانی جنہیں نصابہ کے تذکرے پر ایک بڑی کتاب لکھی ہے اس کے اندر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پھوپیوں کے تذکرے دھونڈ نکالے اور یہ سب ایمان لائیں مومنہ ہیں تو کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار پھوپیاں ایمان لائیں ہیں دو پھوپیاں ایمان نہیں لائیں ام الحکیم البیضہ اور برہ یہ ایمان نہیں لائیں آتکہ امیمہ اروہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مومنہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپیاں اب کسی کو ایک خاندان کے حالات کا پوری تذکرہ ہوتے ذہنی طور پر نسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے لیکن خاندان کے تذکرے بھی گوشہ گمنامی میں ہوں تو پھر انسان اس کے پر ہم کیا تفسرہ کر سکتا ایک بات یہ ذہن نشین فرمالیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپیوں میں سے سعیدہ صفیہ جو تھے یہ حضرت حمزہ کی حقیقی بین ہے باپ تو شریک تھے ہی لیکن ماں بھی شریک یعنی حالہ جو حضرت حمزہ کی والدہ تھی انہی حالہ سے حضرت صفیہ بھی پیدا ہوئی جناب عبد المطلب کی چھے بیویاں تھی پہلے زمانے میں اسلام آنے سے پہلے لا تعداد لوگ نکاح کرتے تھے شادیاں کرتے تھے یہ تو اسلام آنے کے بعد ایک مدت کے بعد پھر قرآن کریم نے پابند لگا دی جو تمہیں پسند آئے ہیں عورتیں دو دو تین تین چار چار کر سکتے ہو بس اس کے بعد آگے کوئی مسلمان بیق وقت چار بیویوں سے زیادہ نکاح میں نہیں رکھ سکتا اگر خدا اور اس کے رسول کو مانتا ہے تو ہاں اگر کسی بیوی کو طلاق دے دی یا فوت ہوگی تو پھر جتنی بھی چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن بیق وقت چار سے زیادہ نہیں رکھ سکتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت تھی کہ چار سے زیادہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ ازواج متحرات تھی مجزین کے اندر یہ وسوسہ ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس خبیص کے وسوسے کو دور کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نکاح تھے یہ عیش پرستی نہیں تھی اتنی بات ذہن منشین فرما لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پچیس سال کی عمر میں یعنی بھرپور جوانی میں تھے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خاتون سے نکاح کے جو دو شہروں سے بیوہ ہو چکی تھی نام آپ کو معلوم ہوگا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پر لوگوں نے کہا کہ وہ چالیس سال کی تھی ہماری تحقیقی چالیس سال نہیں وہ پچیس سال کی تھی صحیح بات یہی ہے اور پہلے دو شہروں سے پانچ بچے لے کر آئیں فیساد پہلے شہر سے چار بیٹے تھے دوسرے شہر سے ایک بیٹی تھی یہ رسول اللہ تعالیٰ عنہم یہ سب ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت حارس تو وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ تعالیٰ کی خاطر شہادت پیش کی اول شہید انفل اسلام تحت رکن یمانی حافظ ابن حضرت اسقلانی لکھا ہے رکن یمانی کے نیچے سب سے پہلے اسلام میں شہادت پانے والے حضرت حارس ہیں سعیدہ خدیجہ کے بیٹے تو رسول اللہ تعالیٰ جیسا حسین و خوبصورت جوان ساری خوبیوں سے آراستہ اور پیراستہ ان کو کوئی کماری لڑکی نہیں مل سکتی تھی مکہ شہر کے اندر حسین سے حسین مل سکتی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیوی آسائشوں کی خاطر دنیا میں نہیں آیا اور نہیں یہ سوچتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے رسول اللہ سے بیست ہوئی تھی وہ پیش نظر تھا اس کام میں سعیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ تعالیٰ نے بھرپور ساتھ دیا اور پورے پچیس سال تک یعنی پچاس سال کے عمر کو پہنچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا پچاس سال کے عمر جوانی کی ہوتے ہیں کہ بڑھاپے کی جوانی نہیں ہوتی جوانی زیادہ سے زیادہ چالیس سال ہوتی اس کے بعد پھر ڈھل جاتی ہے بڑھاپے کے عمر کو پہنچ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی نکاح کی ہیں صرف دین کی خاطر مختلف قبائلوں کا اندر دین پہنچانے کے لیے سیدہ خدیجہ کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جس خاتون کے ساتھ نکاح کیا حضور کے عمر بھی مبارک پچاس سال تھی اس خاتون کے عمر بھی مبارک پچاس سال تھی حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ تو کیا یاشی تھی یہ کسی بڑی عورت کے ساتھ ان سان شادی کرتا ہے و یاشی کے لیے کرتا ہے حضور کے عمر مبارک پچاس سال ہے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ان سے پہلے نکاح نہیں ہوتا یہ بیوہ تھی نہ یہ مطلقہ تھی یہاں لوگوں نے چھ سال کے عمر میں حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچا دیا لیکن یہ بات غلط ہے سولہ سترہ سال کی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے زوجیت میں آئی ہیں اور اس پر ہم نے پوری تحقیقی ہر طرف سے تحقیق کی ہے الحمدللہ ہمارے لاہور شہر کے ایک برگیڈیر ہیں ڈیفنس میریت نے اللہ انہیں سلامت رکھے حامد سعید اختر صاحب جب ناروے میں اور ان جورپ کے علاقوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جگہ خاک شائع کیے گئے اور بہت بہتگی ہوئی اور ان خاکوں کے اندر بنیاد بنایا گیا اس بات کو کہ مسلمانوں کا پیغمبر چھ سال کی بچی اپنے گھر میں لے آیا آپ یہ بتائیں ایمانداری سے آپ کی بچی چھ سال کی ہو اور دلہ جو آپ نے منتخب کی ہو پچاس سال کا ہو آپ دیں گے اس کو ایمانداری سے بتائیں آپ کا استاد بھی ہو تب بھی نہیں دیں گے آپ کا پیر ہو تب بھی نہیں دیں گے ان بدماشے نے کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے اپنے ایک مرید کو اقتدار کا لالچ دے کر کہ میرے بعد آپ میری کرسی پر بیٹھیں گے اس کی چھ سال کی بچی اپنے گھر میں لے لی اس سے بڑھ کر حضور کی توہین اور کیا ہو سکتی ہے عائشہ صدیقہ کی توہین وکر صدیقہ گھرانے کی توہین پورے اسلام کی توہین ہے لیکن بد قسمتی سے بد قسمتی سے یہ تھیار ہم نے دیا ان کو کہ ہم پر وار کرو ہماری کتابوں کے اندر ایسی روایتیں موجود ہیں چھ سال کی اب میں یا میری طرح کا اور ملا ہزار سو خنسازیاں کریں بہانہ بازیاں کریں کوئی تعویل ہو نہیں سکتی کہ چھ سال کی بچی نکاح کی عمر والی ہوتی ہے قرآن کریم نے تو فرمایا بچیوں کو آزماتے رہو جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچیں سارے مفسد لکھا ہے نکاح کی عمر جو ہے بلوغت ہوتی ہے اور فقہاں نے اس کے عمر پدرہ سال لکھی کم اس کم پدرہ سال سے پہلے بالغ نہیں ہوتا لیکن قرآن کے بھی خلاف یہ چھ سال والی روایت اور عقل کے بھی خلاف اس چھ سال والی روایت کو لے کر پوری دنیا میں عدو مچایا گیا اسلام کے خلاف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور افسوس کیا ان کو مواد ہمارے گھر سے ملا میں تو سیدھی سی بات ہے آپ حضرات کو گواں بنا کر کہتا ہوں اللہ کا قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے ارشادات جو صحیح سنت سے ثابت ہوں ان کو مانتا ہوں اس کے سوا کوئی شخص دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا محدث کہ لانے والا مفسر کہ لانے والا ہو رب کعبہ کی قسم قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے میرے نے ان کی کوئی حیثیت اس کی بات کہ نہیں جو اللہ کا قرآن ہے وہ ایک سچائی کی بنیاد ہے جو رسول اللہ کی ذات ہے وہ سچائی کی بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ارشادات یہ سچائی کی بنیاد ہے بس کسی اور کتاب پر ہمارے ایمان نہیں قرآن کا مطابق ہے سر آنکھوں پر نبی کے ارشاد رسول اللہ کی تعلیم مطابق ہے سر آنکھوں پر حدیث کی کتابوں میں بے شمار روایتیں گھڑنے والوں نے گھڑ گھڑ کر داخل کی ہیں ہمارے اسلام کو مجروح کرنے کے لیے اسی لیے محدثین کا ایک طبقہ اسماع الرجال اسماع الرجال کا مطلب یہ ہے کہ جو راوی ہوتے ہیں ان کی چان پٹک کی جائے کہ راوی صحیح تھا یا غلط تھا اس کا بچپن کیسا اس کا لڑکپن کیسا اس کی جوانی کیسی اس کا بڑاپا کیسا یہ جھوٹ تو نہیں بولتا تھا فراب تو نہیں کرتا تھا حافظہ خراب تو نہیں ہو گیا تھا ایک ایک ہی چان پٹک کی ہے اس واسطے قرآن میں کوئی بات کوئی آیت ضعیف نہیں سمجھ رہے میری بات کو کوئی ایک نکتہ بھی ضعیف نہیں کوئی آیت ضعیف نہیں حدیث کی کتابوں کی روایتیں ضعیف بھی ہیں موضوع بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں صحیح کو مانیں گے ضعیف اور موضوع کو نہیں مانیں گے صحیح وہ ہوگی جو قرآن کا مطابق ہے یہ ایک کسوٹی ہے اس کسوٹی پر پرکھیں گے قرآن کے مطابق ہے صحیح ہے ساراں کھوں پر نہیں تو چھوڑ دیں گے اس کو قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوغد کو پہنچی تو تب ان کا نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ یہ یاد رکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عزباج مطاہرات میں سب سے زیادہ روایتیں نقل کرنے والی عائشہ صدیقہ ہیں دو ہزار دو سو دس روایتیں ہیں کسی اور زوجہ مطاہرہ سے اتنی روایتیں نہیں حدیثی کتاب میں ہماری تاریخ کتاب میں بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں ہمیں کوئی دینی مسائل میں مشکل آتی تھے ہم عائشہ صدیقہ سے پوچھتے تھے تو چھے سال کی بچی سے پوچھتے تھے ایک طرف کہتے ہیں چھے سال کی بچی تھی گوڑیاں کھیلتی تھی آٹا گون کر چھوڑ دیتی تھی اور بکری کھا جاتی تھی اس سے زیادہ توہین اور کیا ہو سکتی ہے وہ جو بڑے بڑے اجلہ صحابہ کی استاد تھی ان کو کم سنی عمر میں اس انداز ہے پیش کرنا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مجروح ہوتی ہے صدیقہ کبر گرانہ مجروح ہوتا ہے پورا اسلام مجروح ہوتا ہے میں جرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں میرے دوستو مجھے پتا ہے کہ بڑے بڑے جبہ اور دستار والوں کی پیشانی میں شکن پڑے گی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں میں نے رب کا سامنے جواب دے ہونا ہے میری شفاعت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے برگیڑیر حامد سعید جن کا تذکرہ ہے انہیں کتاب لکھی خود میں ان کا گھر گیا انہیں کہا کہ میں چھ مہینے سو نہیں سکا کتابوں کو دھیر پڑا ہوتا اللہ ان کو سلامت رکھے جزائے خیر عطا فرمائے اور انہیں مضمون لکھ کر نوائے وقت کے جو بانی تھے حمید نظامی صاحب مرہوم مجید نظامی ان کے پاس بھیجا اچھا خاصا مسعودہ تھا اس کو چھاپ دیں اب مجید نظامی صاحب اخبار نویس تھے ان کو یہ پتا تھا کہ میرے اخبار کے خلاف کوئی لوگ مظاہر نہ کر انہوں نے اپنے مرازم کے ذریعے سے کتاب وہ سارا مسعودہ میرے پاس بھیجا میں نے جب اس کو دیکھا تو میرے دل کی آواز تھی میں نے کہا نظامی صاحب یہ کتاب یہ مضمون تو بہت پہلے شائع ہو جانا چاہیے تھا اللہ ان کو جزائے خیر دے دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے انہوں نے فوری طور پر چھاپ دیا پورا مضمون چھاپ دیا پوری دنیا کے در پھیلا ہزاروں انسانوں نے اس کو سراہا اور چند بدنصیب نے ناک بھی چڑھائی پیشانی میں شکن آئی بہرحال جب حامس سعید کو مبارک بادیں ملیں تو انہوں نے پھر کتاب چھاپ دی کچھ لوگ میں نام نہیں لیتا کچھ لوگوں نے ان پر اعتراض کیا انہوں نے کہا آؤ میرے پاس مجھے سمجھاؤ میں تمہاری دعوت بھی کروں گا کھانے بھی کلاؤں گا مجھے سمجھاؤ دلیل کے ساتھ مجھے اپنی دلیل کی کمزوری معلوم ہوئی تھی میں فوراں واپس لے لوں گا لیکن کوئی ان کا پاس گیا نہیں وہ کتاب انہوں نے شائع کی اور پھر ہزاروں کی تعداد میں شائع ہوئی ہم نے بھی بشمار دوستوں کے اندر پہنچائی ہے یہ اور اب تک پہنچ گئی ہے الحمدللہ جو لوگ خود نہیں کر سکتا تھے جب دلائل علم کے پاس آیا تو انہوں نے خوشیہ منائی عرض یہ کر رہا ہوں میرے دوستوں ابھی کتاب تو میں نے لکھنے والے نے بہت کچھ لکھ دیا ہے قاضی طاہر حاشمی حویلیہ میرے تو انہوں نے بڑی خوبصورت کتاب لکھ دی ہے اور بشمار کتاب لوگوں نے لکھ لی ہیں لیکن میں آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں سمیدار ہیں برگیڈر حمدل سعید نے کتاب کے آخیر میں ایک شیر لکھا ہے اور وہ شیر میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں میرے بھی یہ عقیدہ ہے دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ان سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد رسول اللہ کی ناموس سب سے زیادہ افضل ہے ہمارے نیتی کوئی کتاب ہمارے لئے اہم نہیں جس کتاب کی کوئی روایت رسول اللہ کے ناموس کوئی داغدار کرتی ہو نہ وہ کتاب ہمارے لئے اہم ہے نہ کتاب والا اہم ہے سیدھی سی بات ہے ہماری شفاعت کس نے کرنی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رب پروردگار عالم ہیں پہنچنونی کے پاس ہے جزا و سزا کے فیصلوں کے پاس ہیں شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے ان کا ناموس ان کی عزت عبرو ان کے گھرانے کی عزت عبرو سب سے زیادہ مقدم ہے ہماری مائیں ہمارا سارا خاندان قربان ہو آشا شدیقہ کے جوتیوں پر ہم کسی بھی صورت پر ام الممن آشا شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر ان کی ذات پر حرف گوارہ نہیں کر سکتے میں نے کھل کر بات کی ہے میرے دوستو آپ کے سامنے اب میرے گواہ اس بات کے میں نے کبھی بھی لگی لیپٹی بات نہیں کی بے شمار لوگ اس شہر کے اندر میرا نام نہیں سننا گوارہ کرتے میرا نام سننے کا ساتھ ہی ان کا برڈ پیشر آپ ہو جاتا ہے پیشانی میں شکل پڑ جاتی ہے میرا رب میرا رب پروردگارِ عالم ہے جس نے مجھے پیدا کیا جس نے مان کے پیٹ کے اندر مجھے کھلایا آج بھی وہی رب ہے اور کوئی رب نہیں جب تک زندگی قائم ہے دل دھڑکتا ہے وہی رب رہے گا کوئی رب نہیں میں کسی کو رب نہیں مانتا کسی کو حاجد روا مشکل کشاہ نہیں مانتا یہی سبق آپ کو پڑھاتا ہوں یہی میرا اپنا عقیدہ اور ایمان بھی ہے لارے تکبیر اللہ 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 یہ تھوڑی سی بات آپ حضرات کی خدم نے ارز کر دی کہ امہات المومنین میں تیسر انمہ پر حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں حاشہ صدیقہ آئی ہیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک پچاس سال یا اس سے بھی زیادہ تھی تو کمواری بیوی حضور کی زندگی میں اس وقت آئیں جب حضور بڑھاپے میں داخل ہو چکے ہیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک دن ایسا آیا کہ جس کو ہم عیاشی پر محمول کر سکیں پچاس سال کی عمر کے بعد باقی ازواج متحرات آئی ہیں اور کل تیرہ نے انشاءاللہ میں فرد و فرد تذکر کروں گا مختلف خاندانوں مختلف قبیلوں سے ریئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہ ان کے خاندانوں کے اندر خدا کا دین پہنچانے کے لئے یہ ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کا حال میرے دوست و بزرگو میں نے یہ مضمون شیڑ دیا ہے اللہ سے دعا کریں آپ ہی میرے لئے کہ اللہ تعالی مجھے اس کو صحیح طریقے سے سمنے کی اور صحیح طریقے سے پہنچانے کی توفیق نصیف فرما و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین